اسلام علیکم چھوڑری کاؤسمیٹک سے میں ہوں عبیلتیف امید آپ سے خیریت سے ہوں گے آج کی میری ویڈیو ہومیو کیور کے حوالے سے ہے سمپل ہومیو کیور کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے کہ بہت زیادہ میسج آ رہے تھے کہ آپ بھائی اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کو سمپل یوز کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے سدھی سی دو ٹوک بات ہے اگر آپ پہلے سٹیرائیڈ یوز کرتے ہیں آپ کی سکین کو عادت ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ سٹیرائیڈ والی کریمیں یوز کی ہوئی ہیں گولڈن پرل وغیرہ سٹیل منز وغیرہ یہ بہت زیادہ تیز کیمیکل والی کریمیں ہیں اگر آپ وہ یوز کرتے ہیں آپ کو ان کی عادت ہو گئی ہے آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے پہلی دفعہ اس کو یوز کرنا ہے تو میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ کہوں گا کہ آپ بلکل ی کریں کیونکہ ایک کریم ہے آپ اس کو جب لیتے ہیں آپ اس کے اوپر پڑھیں گے ہومیو کیور بیوٹی کریم تیز ترین دو دن میں شرطیا گورا رنگ دو دن میں جو چیز رنگ گورا کر رہی ہے آپ کی اس میں آپ خود ہی اندازہ لگائیں کہ کتنا کتنے زیادہ سٹیرائیڈ ہوں گے کتنے زیادہ مرکری ہو گئی کتنے ہارڈ کیمیکل ہوں گے اور وہ آپ کی سکین کو کتنا ڈیمیج کرے گی تو سمپل اس کو یوز کرنے کا میرا تو آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ بلکل یوز نہ کریں اور جن کی سکین سینسٹیو ہے یا جن کی سکین پہ ایکنی ہے وہ تو اس سے سو میل دور رہیں یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ وہ اس سے سو میل دور رہیں اس کو ہاتھ بھی نہ لگائیں ان کے ایکنی بڑھ جائے گی اگر ہاتھ لگائیں گے ایکنی بڑھ جائے گی جو سینسٹیو سکین والے ہاتھ لگائیں گے تو ان کا چیرہ ریڈ ہو جائے گا یہ اتنے تیز کیمیکل ہوتے ہیں کہ یہ سینسٹیو سکین والے یا ایکنی سکین والے یا جن کی اویلی سکین ہوتی ان کو تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتی یہ صرف ان کو سوٹ کرے گی جنہوں نے ساری زندگی سٹیرائیڈ یوز کی ہیں جن کو ڈرک ہوئی نہیں ہے خوف ہوئی نہیں ہے ان کو اپنی سکین سے پیار نہیں ہے ان کو کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے کہ جو مرضی ہو جائے بس رنگ گورا کرنا ہے چاہے بڑا غرق ہو جائے سکین کا بس دو دن میں رنگ وائٹ ہو جائے اب یہاں ایسے ایسے کسٹمر آتے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں مجھے بیس سال ہو گئے ہیں شوہ پہ میں ایسے ایسے لیڈیز کو دیکھتا ہوں جو دیکھ کے کہتی ہیں تین دن میں رنگ وائٹ ہو جائے گا چلو بس ٹھیک ہے شادی کو تین دن رہ گئے ہیں بس لے لو لے لو تین دن میں ہی چاہیے ہمیں بعد میں جو مرضی اتر ہے مطلب کہ ان کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے خوف ہی کوئی نہیں ہے کہ بعد میں سکین کا کیا بڑا غرق ہونا ہے کیا حال ہونا ہے سکین کا بالکل ڈر نہیں لگتا تو ان کے لیے تو یہ بالکل ٹھیک ہے ایسی سوٹ کرے گی وہ تین دن میں رنگ وائٹ کر دے گی پھر بعد میں جو بھی ہوتا ہے وہ آپ دیکھتے بھی ہیں کام والیوں کو آپ دیکھیں آپ کے گھر میں جو کام والی ہیں ان کی وہ وینز نظر آ رہی ہوتی ہیں انہوں نے یہ کریم اس کے بعد بیٹنو ویڈ ڈرمو ویڈ کلو بو ویڈ وہ ڈال کے پھر وہ یوز کر لیتی ہیں اوپر والی سکین کی جتنی لیر ہوتی ساری وہ اتاری جاتی ہیں اس کے نیچے سے وینز نظر آنا شروع جاتی ہے تو پھر وہ جب بیڑا گھرک ہو جاتا ہے پھر ہمارے پاس آتی ہیں جی اب اس کو رپیئر کرنا ہے تو اس کو کیسے رپیئر کریں جی اس کو تو رپیئر کر ہی نہیں سکتے ہم کہ اتنے عادت سٹیرائیڈ کی ہو گئی ہوتی ہے اب وہ دوسری اگر کوئی برینڈ کریم بھی ان کو دیں تو وہ بھی سوٹ نہیں کرتی پھر نہ اس نے ریزلٹ دینا ہوتا ہے اس نے کس چیز پر ریزلٹ دینا سکن تو آپ کی ساری اتر گئی ہے اس پہ آپ نے کیا ریزلٹ لینا پہ تو آپ کو اگر سٹیرائیڈ والی کریموں کی عادت ہے آپ یوز کرتے ہیں تو آپ یہ یوز کریں ورنہ سمپل آپ اس کو جن کی سکن سینسٹیو ہے جنہوں نے اپنے سکن کا خیال ہے جن کو وہ اس کو بالکل یوز نہ کریں میں خاص اور پہ کہہ رہا ہوں اس میں بہت تیز کیمیکل ہیں اس کو آپ نے بالکل یوز نہیں کرنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اس کو آگے بھی شیئر کیجئے گا تاکہ سب کا فائدہ ہو اپنی سکن کا خیال کریں اپنی سکن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے تو صرف وائٹ ہونے کے چکروں میں آپ اپنی سکن کا بیڑا غرق نہ کریں اگر تھوڑی سکن بلیک ہے صاف ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں اگر آپ نے وائٹ سکن کر لی لیکن دانوں سے بھر گئی یا چھائیاں بن گئی پگمنٹیشن کا مسئلہ بان گیا تو پھر آپ جا کریں گا ان باتوں میں غور کریں اس کے بعد اس کو یوز کریں تینک یو اللہ حافظ